بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نورول آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک گرفتاری وہ کہتے تھے نا کہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تو ایک گرفتاری نے کہانی بدل دیا ہے دنیا اُلٹ گئی ہے آسمان گر گیا ہے چیزیں بدل گئی ہیں لوگوں کی سوچ بدل گیا ہے کولم خاموش ہو گئے ہیں ایسے کچھ کولم آ بھی رہے ہیں اس کولم کا بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا لیکن ایک فیض حمید کی گرفتاری نے دنیا بدل دیا ہے پی ٹی آئی کا اور اچھا ہاں صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر اس کا کیا اثر پڑا ہے وہ بھی بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ وہاں سے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کیا نتیجے آ رہے ہیں لیکن نتیجے آنے شروع ہو گئے ہیں تو جناب ایک فیض حمید کی گرفتاری سے سارے معاملات بدل گئے ہیں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس امید پر بیٹھے تھے کہ بات ہو رہی ہے اور عمران خان باہر آ رہے ہیں اور تھاٹ پروسس شروع ہو گیا ہے اور بس انقلاب آنے والا ہے کو ہو جائے گا نئے الیکشن آ جائیں گے ایک نگران حکومت بن جائے گی موجودہ حکومت کے چھٹی ہو جائے گی اس سارا کچھ ملیہ میٹ ہو گیا ہے سب کچھ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں پی ٹی آئی کی امیدیں ان کی امیدوں کا مرکز ان کا مہور وہ ایک شخص تھا اور وہ تھا فیض حمید اور جو ہی وہ پکڑا گیا وہ ایک ایک کر کے وہ امیدیں ٹوٹنے لگیں اور وہ نیچے آنے ان کا جو امیدوں کا محل تھا وہ نیچے آ گیا ہے تو وہ گرفتاری ہیں تو دھیر ساری گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں میں نے پہلی بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ کچھ لوگ سیونٹی ٹو تک کا نمبر لے رہے ہیں جس میں فوج کے لوگ تھے پولیس کے لوگ تھے فوج کے حوالے سے تو باتیں بڑی کلیر ہو چکی ہیں سینئر لوگوں کے نام انہوں نے خود اناؤنس کر دی ہیں ریٹائیڈ لوگوں کے حاضر سرویس لوگوں کے نام جو آ رہے ہیں وہ مختلف سورسے سے آ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دوست سید چودری صاحب نے بھی ان کا ایک برگیڈیر کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی اس سرکل میں آ گئے ہیں جہاں آبزرویشن ہو رہی ہے جہاں چیکنگ ہو رہی ہے جہاں مونٹرنگ کی جا رہی ہے اور پولیس کے تو بہت سارے لوگ جیل کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی آئی جیل خانہ جات نے اپنی ایک کپ والی تصویر جہاں چائے والی اچھا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چائے کے ساتھ جو فتح کا جشن ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں بھول جاتا کہ فیض حمید صاحب نے بھی منایا تھا اور پھر آپ حالات دیکھ لیں تو وہ آئی جی صاحب نے بھی اسی قسم کا کچھ کام کیا سابق آئی جی صاحب نے لیکن سورسز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کام ہو چکا ہے اور ہونا ظاہر ہے تفتیش ہونی تھی نا چیزیں چیک کرنی تھی چیزیں ٹریس کرنی تھی پیچھے جا کے پکڑنا تھا تو وہ سارے کام ہوئے جا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ وہاں پر کچھ فوجی افسران جو ہیں وہ جیل میں ہمیں چیک کر رہے ہیں وہ سپرینٹینڈنٹ کو یا ڈیپٹی سپرینٹینڈنٹ کو چیک کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ انہیں پریشانی کس بات کی تھی وہ چیک کر رہے ہیں اگر سپرینٹینڈنٹ کو ڈیپٹی سپرینٹینڈنٹ کو تو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کیوں پرابلم تھی چیک تو صرف وہ یہی کر سکتے تھے کہ کوئی اللیگل کام تو نہیں ہو رہا کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا تو اور ان کے خیال میں تو کوئی غلط کام ہو نہیں رہا تھا عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا اور وہ تو جھکنے کو تیار ہی نہیں تھا عمران خان سے تو درخواستیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ مان جا اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھا تو پریشانی کس بات کی تھی پریشانی اس بات کی تھی کہ ایک نیٹورک بنا ہوا تھا ایک سازش ہو رہی تھی وہ سازش جو نفرت کے ذریعے ایک کو کی طرف لے کے جانے کی کوشش تھی اور ہر روز اپنے لوگوں کو جو حوصلہ دینے کے لیے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ آگے لے کے جانے کے لیے جو بات ہو رہی تھی وہ صرف یہی تھی کہ یہ جنرل صاحب بس گئے دو ہفتے کی بات ہے چار ہفتے کی بات ہے ہم نے خود بڑے چھے چھے دانشور جو پی ٹی آئی کے ہامی ہیں ان سے ہی کئی مرتبہ سنا یہ تو بس تیار ہے کام دو ہفتے کی بات ہے دو مہینے کی بات ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جا رہا ہے پھر وہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایک بڑا ایک بڑا پروسس، تھوٹ پروسس شروع ہو گیا ہے جس میں سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان سے رابطہ کیا جائے ان سے بات کی جائے ان سے ملا جائے ان کو واپس مین سٹریم اس میں لائے جائے اچھا پھر میڈیا کے بڑے بڑے لوگ مطلب سوہیل وڑائیت صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر کیا ان کا کولمز پڑھ کے یہ لگتا تھا کہ جیسے پوری سٹیٹ پوری ریاستتی مشینری جو فوج، جینرلز اور سب لوگوں کو ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کسی طرح جا کے عمران خان کو رازی کر لیں اس کو منا لیں اس سے معافی مانگ لیں تاکہ یہ ملک آ کے چل سکے چھو یہی وجہ تھی کہ وہ جو تھا نا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی آپ یہ دیکھیں یہ تین دن میں کیا ہوا ہے چار دن میں کیا ہوا ہے آپ کو ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی بات کوئی آواز سنائی دے رہی ہے اور اس طرح سے چپ کر کے خاموشی ہوئی ہے اچھا وہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ ائر فورس کے والے سے بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے ڈانڈے جو ملتے ہیں جا کے وہ میاں والی والی ائر بیس پر جو اٹیک ہے اس پر تھا اچھا چونکہ نو میں ہی ایک بہت بڑا پلان تھا ایک بڑی سازش تھی جس میں دو ہنڈرڈ سے زیادہ جگہ پر ایک وقت میں اٹیک ہوا اچھا وہ کس طرح سے ہوا تھا کون ماسٹر مائنڈ تھا عمران خان اور اس کے ساتھ پلاننگ میں اگر فیض حمید اور فیض حمید کا نیٹورک جو میں کل بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو کراچی سے لوگ پکڑے گئے ہیں اس سے تو اپنا پرائیویٹ پیرلل نیٹورک بھی بنایا ہوا تھا اور بڑے خوفنا قسم کے الزامات ہیں مطلب ٹاپ سٹی صرف ایک کیس لے لیں ممکن ہے اس طرح کے اور بہت سے کیسز ہو جیسے افسار عالم صاحب نے جو ذکر کیا انہوں نے کہا یہ تو روٹین تھی ان کے تو وہ اسی طرح سے کام کیے جا رہے تھے پاکستان کے ہر امیر بزنسمن کو انڈسٹریالسٹ کو پیسے والے بندے کو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا ہے تو صرف ایک ٹاپ سٹی والا موڈل جو ہے وہ اتنے خوفناک ایک ایلیمنٹ ہے اتنا خوفناک ایک ایسپیکٹ ہے ہمارے اس کا معاشرے کا کہ ایک شخص جو اس پوزیشن پر ہو فوج میں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو جس کو کوئی ہاتھ ہی نہ لگا سکتا اور وہ دندناتا پھرے اور اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کا ظلم اور جبر اور یہ سب چیزیں کرتا پھرے اور کوئی اس کو پوچھ ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ فوج کا موٹو یہ ہے یا ان کی پلاننگ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے سٹیبلیٹی کی طرف جایا جائے اور کچھ کام ایسے کیا جائے ان کے ملک سٹیبل ہو جائے لیکن وہ تو اس سائیڈ پر کوئی کام ہی نہیں تھا یہ تو کام ہی الٹا چار رہا تھا تو یہ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے اب جا کر پہلی مرتبہ وہ موریل ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے عمران خان کا یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ظاہر ہے ریپورٹس تو مل رہی تھے وہ نیٹورک تو موجود تھا تو ریپورٹس تو مل رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہاں کہاں چیزیں وہ ٹریس ہو رہی ہیں وہ نیٹورک کہاں کہاں سے ٹوٹ رہا ہے جیل میں ہی جب ان کا نیٹورک ٹوٹنا شروع ہے تو وہ جو روز کے انٹرویوز اور بیانات اور وہ ساری چیزیں تھیں ان ساری چیزوں پر فرق پڑنا شروع ہو گیا عمران خان صاحب کی بہن کا بیان فیض حمید کے حوالے سے کہ جناب کوئی بھی نہیں ہمارا تو تعلق کی کوئی نہیں ہے لیکن جنہیں تعلق کا انتاظہ ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو چیزوں کو انیلائز کر رہے ہیں ان کے خیال میں تو تعلق جو ہے آرٹیکل سکس تک جائے گا اور جب فیض حمید پر آرٹیکل سکس ہوگا اور پروائیڈڈ آپ کو وہ پریس ریلیز یاد ہے نا آئی ایس پی آر کی ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کا پارٹ ٹو پارٹ ون تو ہے ٹاپ سٹی کا کہ وہ ایک زمین ہاؤزنگ سوسائیٹی پر قبضہ اس کے مالک سے پیسے وصول کرنا یہ ساری چیزیں تھی لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی جو کر رہے تھے تیرے وہ آرمی میں تو تھی نہیں تو سیویلینز کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے تھے اس میں جو سیویلینز ہیں یعنی عمران خان وہ سارے ہی اسی کیٹیگری میں آئیں گے اور جو عمران خان صاحب کچھ عرصے سے کہتے ہیں ہیں تو وہ ولی اللہ اپنے فرقے کہ تو بڑے پانچے ہوئے وہ بندے ہیں عمران خان صاحب وہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا میں نے وزیراعظم بننا ہے بن گئے میں نے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال دیا پابندیے لگ گئیں پولیٹیکل پارٹیز پر کوئی پاکستان میں بیچارے چھپتے پھرتے تھے بھاگ گئے پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں تھی یہ سارا کچھ ہوا ان کے لیے ہوا سیم پیج ہے واقعی سیم پیج پر وہ چلے وہ ہمیں یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بیٹھ کے بتاتے تھے وہ تصویروں میں دکھاتے تھے سرکلز بنا کے کہ یہ لوگ ہیں ملک دشمن نہیں ڈکلیئر کر دیا تھا جو تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت پر ایون پی ٹی آئی کی حکومت پر تنقید پر ری ایکشن ہی آتا تھا کہ یہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ سمجھیں ہم پر تنقید ہو رہی ہے کیونکہ پراجیکٹ تھا نا اور پراجیکٹ کیا تھا کہ تین سال باجوا صاحب کی اپنی ٹرم اور تین سال کی ایکسٹینشن چھ سال باجوا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد اگلے ٹرم جو ہے وہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر اگر ایک یا دو ٹرم فیض حمید کی اس کے بعد پھر جنرح آصف غفور کی ٹرم عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ جو ون پارٹی سسٹم کا پلان تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ اس ملک میں ون پارٹی سسٹم ہونا چاہیے وہ اس کو لے کر عمران خان کو آئے تھے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ دو سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے حوالے سے خصوصاً وہ سی او ڈی جو کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کہ یہ تو آپس میں اپنے مسائل حل کر کے یہ حکومتیں بھی بنائیں گے اور کام بھی کرتے رہیں گے تو اس خوف سے وہ جو ایک ون پارٹی سسٹم اپنے کنٹرول والی پارٹی اپنی مرضی کی پارٹی اپنا ایک بچہ تیار کر کے جس میں بڑا ایک لمبا طویل عرصہ ہونے لگا اس کو لے کر آئے تھے اور اس کی نالائکی ان فوجیوں کی بدقسمتی اور پاکستان کی پتہ نہیں اس کو میں خوشکسمتی کہوں ہوں یا بدقسمتی خوشکسمتی یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دو دہائیاں پیچھے چلے گیا کم از کم یہ پندرہ سال کا پیریڈ آپ سمجھ لیں کہ جو کام ہوا تھا جو ورکنگ ہوئی تھی جو ترقی ہوئی تھی ہم ترقیہ ماکوس والا سین ہمارا ہوا ہے اور ہم پیچھے چلے گئے ہیں آج پھر ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے پیسے لینے ہیں ان کے لونز واپس کرنے کے لیے وہ اتنے ہیوی ڈیٹس ہیں کہ ہمارے پاس پھر پیسے نہیں ہیں اس کے لیے اور کرزے لینے ہوں گے ہمیں جو ہماری بڑی پیمنٹس ڈیو ہیں جو ڈیو ہیں وہ ہم نے پے کرنی ہے اگلے کچھ حرصے میں اس ساری چیزیں اسی کے لیے وہ ایک نئی کمیٹی بھی بنا دی ہے اقتصادی حوالے سے ساتھ رکھنی کمیٹی عساق ڈار صاحب کی سروراہی میں اچھا اس میں ایسے ایف سی کے لوگ بھی شامل ہوں گے اس میں وزیر خزانہ ہیں اس میں علی پرویز ملک ہیں اس میں حج چیما ہیں اس میں عطا تارڈ صاحب ہیں یہ سارے ملکیں ان چیزوں کے لے کے چلیں گے ظاہر ہے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ایک آنمی کو ریوائیو کرنا کسی طرح واپس لے کر آنا دیکھتے ہیں اس میں قصت تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن یہ جو لوکل ایک تو لوکل سیٹ اپ میں ہو رہا ہے نا فوجیوں کی گرفتاریوں ہو رہی ہیں وہ لوگ جو تنگ کر رہے تھے جو سسٹم کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے تھے جو سازش کر رہے تھے اچھا پولیس والوں کے حوالے سے ہو رہا ہے ٹو سٹار ٹری سٹار کی بات ہو رہی ہے تو سمجھیں ججز بھی ٹری سٹار اور فو سٹار ہی ہوں گے جو پکڑے جائیں گے ان کیسز میں وہ بھی ٹائم آنے والا ہے اس حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کافی ورکنگ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں تو رہی ہیں لیکن اس کا ایک انٹرنیشنل ایمپیکٹ بھی آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے ہمیں اندازہ تھا پاکستان نے ثبوت پی دیئے جو پاکستان میں بار بار دہشتگردی ہو رہی تھی اس پر افغانستان سے جو دہشتگردوں کا رول تھا پاکستان میں ان کی دراندازی وہاں سے بیس بنا کر وہاں پہ محفوظ ہیون کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کو جو نقصان پہنچا رہے تھے پاکستان کے بار بار کے احتجاج کے باوجود ان کا کہنا تھا ہمارا تو اس سے تعلق کی کوئی نہیں ہمارے ٹی ٹی پی ہمارے پریشر میں نہیں ہے یا ہمارے انفلنس میں نہیں ہے یا ہمارے زیرے اثر نہیں ہے ہم انہیں کچھ نہیں کر سکتے ان کی طرف سے مطلب تھا صاف جواب تھا اچھا اس دوران میں بارڈر بند ہوا سمگلنگ روکی گئی بہت سی چیزیں ہوئیں لیکن وہ اس بات پر آتے ہی نہیں تھے ان کا خیال تھا کہتے نہیں خیال کیا تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں اسی طرح دہشتگردی چلتی رہنی چاہیے فائنلی یہ جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں یہ جو نیٹ ورک ٹوٹا ہے وہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے والا جو نیٹ ورک ٹوٹا ہے اس کے نتیجے میں اب افغانستان اس نہج پر آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو آفر کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرے ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا حکومت پاکستان تو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا انفرنس ہے ان کو سمجھائیں انہیں باز رکھیں انہیں منع کریں پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستان کے لوگوں کے خلاف یہ حملے نہیں ہونے چاہیے لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی تھی پھر میں وہی کہوں گا ایک گرفتاری ہے ایک بڑا سٹیپ اچھا یہ بظاہر نظر آنے والا ایک سٹیپ ہے لیکن اصل میں یہ ایک سٹیپ نہیں ہے اس کے پیچھے جتنی بڑی ورکنگ ہوئی ہے جتنی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی جتنے لوگوں کو چیک کر کے مانیٹر کر کے اوبزرویشنز میں لے کے کوئیسٹنز کر کے انویسٹیگیٹ کر کے یہ سارا جس سٹیج پر ہم آج پہنچے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے اب افغانستان کے ثرو ہم سے مذاکرات کرنے پر تیار ہیں حکومت نے فیصلہ کرنا ہے ایک انسانی جان کا بھی کوئی سبسیٹیوٹ نہیں ہے اور دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات اس بات پر نہیں ہو سکتے کہ کچھ لو اور دو بڑا کلیر کٹ سائجنٹ ہے جو کہ فوج کی طرف سے کئی دفعہ بڑا کلیر آگیا تازہ ترین تکاریر میں آرمی چیف نے آئی ایس پی آر کے بیانات میں بڑا صاف واضح ہے کہ پاکستان میں معاشی اور کسی بھی قسم کی دہشت گردی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اب بال ان اس دیر کوٹ فوج کی کوٹ میں آگیا ہے اچھا اس میں حکومت ذرا تھوڑا سا بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے کیونکہ ایشیوز ایسے ہیں یہ اتنے بڑے اور اتنے سنگین ایشیوز ہیں شاید سیول جو ہماری حکومت ہے وہ اکیلے اس کو ہینڈل نہ کر سکے لیکن فوج نے جو سٹیپ لے لیا ہے اب اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا میرے اور آپ کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان چاہیے اس کے لیے پھر جو بھی جس قسم کی بھی دہشت گردی میں انوالف ہو اس کو قانون کے کٹہرے میں لاکھے کھڑا کریں اور پاکستان کو محفوظ بنائیں شکریہ